بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کے پاس پورڈر نہیں آپ فریش ڈال دیں ایک ٹی سپون کے برابر میں نے یہ ڈال دیا اب اس کے اندر یہاں پہ آدھا کپ میں ڈاریو دہی جس کے اندر ایک ہری مرچ اور سفیز زیرہ میں نے پیسا ہوئے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون اس میں ہلدی چلی گی نمک ٹیس کے حساب سے اس میں ڈال دیا میں نے ہاف ٹی سپون کرش چلی اور یہاں پہ ریڈ چلی پورڈر بھی چلا گیا پھر گرم مسالے کا پورڈر چلا گیا اور ایک میں نے اس کے اندر ڈال دیا لیمن گرم مسالہ بھی میں نے تقریبا ہاف ٹی سپون ہی ڈالا ہے اگر آپ سپائسز زیادہ کھاتے ہیں نہ تو آپ اپنی مرزی سے اس میں ڈال دیں اور جو میں نے دہی کے اندر زیرہ ڈالا تھا ہاف ٹی سپون ایک میں نے ہری مرچ سپ ڈالی تھی کیونکہ زیادہ مرچ کا یوز نہیں کرتے ہم لوگ تو آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی مرزی سے ڈال سکتے ہیں بس میں نے کڑائی میں ڈالا آئل تھوڑا سا آئل ڈال کے میں نے اس میں چکن ڈال دیا اور اس میں پانی ڈال کے آدھا کپ رکھ دیا یہاں پہ جو ہے ہاف ڈن چکن ہو گئی ہے اب اس کے بعد یہ جو پانی ہے جب تک ڈرائے ہوگا چکن جو ہے وہ فل کوک ہو جائے گی فلیم جو ہے بہت زیادہ کم نہیں رکھنی ہے تھوڑی میڈیم پہ ہی پکائیے گا اب یہاں پہ میں نے جب جیسی ہی پانی ڈرائی ہوا ہے تھوڑا سا اس میں اندر پانی ہے میں نے ڈال دیا آدھا پیکٹ کریم کا کریم جو ہے وہ ڈال کے اس کو کریم کو میں پکاؤں گی سے مکس نہیں کروں گی تھوڑا سا کریم کو پکاؤں گی تاکہ اس کا فلیور جو ہے نا کریم کا وہ نکل کر آئے جب آپ یہ چکن کھائیں گے نا آپ کو ایسا فیل ہوگا جیسے دیسی گھی ڈالا ہوئے اور بہت مزے کا آپ کو لگے گا اب اس کے اندر میں نے ڈال دی ایک ٹیبل سپون بھر کے مکھن کا اس کا بھی فلیور اچھا آئے گا بس ڈھاک رہی ہوں تاکہ آئل سیپریٹ ہو جائے کریم سے بھی اور مکھن سے بس یہاں پہ دیکھیں مکھن بھی اچھے سے ملٹ ہوا ہے کریم بھی جو ہے وہ پک چکی ہے بہت مزے کی اس ٹیم آپ کو خوشبو آئے گی جب آپ اس کو پکائیں گے اور بس مکس کیا میں نے یہ بلکل تیار ہے اس ٹیم سرف کرنے کے لیے آپ چاہیں تو اس کے اندر چارکول کا سموک بھی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو یہ ایسے ہی بہت اچھی لگے گی یہاں پہ میں اس کو سرف کر رہی ہوں بلکل یہ ریڈی ہے کھانے کے لیے آپ اس کو پراتھے کے ساتھ یا پھر آپ اس کو چپاتی کے ساتھ کھائیں گے یہ بہت مزے کی لگے گی چپاتی اور پراتھے دونوں کے ساتھ ہلکا سا میں نے ہرہ دھنیا سپرنگل کر دیا اور آپ چاہیں تو اپر ہری مرچے ڈال سکتے ہیں یہاں پہ جی چکن مسالہ بلکل تیار ہے اور کلر دیکھیں کتنا مزے گا اور ٹیسٹ میں تو آپ نہ ہی پوچھیں یہ بہت مزے کا آپ کو لگے گا آپ ایسے لگے گا کہ کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ اس ریسپی کو ٹرائی کریں گے اور پھر ملتی ہوں آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فرینڈ اور فیملی میمبر کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ